اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی زدن علماء ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم مل لسانی یفقہ قولی تو کیسے ہیں آپ پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج ہماری تجوید کی کلاس ہے جیسے کہ تجوید کی ہم نے پریویس ویڈیو میں اصول مخارج ہم پڑھ رہے تھے ہم نے پڑھے تھے زبان کے کچھ پارڈز زبان کے کچھ حصے جن کے میں نے آپ کو نام بتائے تھے اور دانتوں کے بارے میں بتایا تھا تو آج ہم زبان کی جو دیفنیشن پڑھ رہے ہیں اس کے ہم مخارج دیکھیں گے تو چلیے آجے یہ بورٹ کی طرف پہلے ہم نے جوف کے بارے میں پڑھا تھا پھر حلق کے بارے میں اور زبان کے میں نے آپ کو دیفنیشن دی تھی تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زبان میں دس مخارج ہوتے ہیں یعنی کہ دس جگہ ہوتی ہیں ایسی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ حروف کتنے ہیں اٹھارہ حروف تو زبان کے سب سے پہلے مخارج پر آ جائیے پہلا مخارج ہم دیکھتے ہیں زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے زبان کی نوک کو ہم کیا کہتے ہیں طورف اللسان اور سامنے کے اوپر والے جو دو دانت ہوتے ہیں بڑے بیچ کے اس کو ہم کہتے ہیں سنایا علیہ تو سنایا علیہ کی جڑ سے جب زبان کی نوک لگتی ہے تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اس ویل پہ آپ دیکھئے تا تا کا یہ یہ تا کا نام ہے تا دیکھنے میں ایسی ہوتی ہے اور یہ رہی تا تا جو ہے وہ باریک حروف میں آتی ہے یہ والا جو سرکل ہے اس میں کچھ حروف ریڈ کلر میں ہیں اور کچھ بلو میں ہیں تو تا جو ہے وہ ریڈ کلر کی ہے جو جتنے بھی ریڈ کلر کے حروف یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ باریک حروف ہیں اور جو بلو کلر میں ہیں وہ ہیں موٹے حروف ٹھیک ہے تو پہلا لفظ جو زبان کی نوک سے دانتوں پر ایک جڑوں پر لگتا ہے تو وہ ہے تا تا کے بعد آتا ہے دا یعنی کہ دال یہ رہی دال یہ دال کا نام ہے اور دال کی آواز یہ رہی دال کی آواز ہوتی ہے دا دا سے ملتی جلتی آواز کسی کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور تیسرا لفظ ہے تیسرا حروف ہے تو تیسرا حروف ہے تو تو کی آواز بھی تو ہے اور توا کی ہم آواز ہے تا یعنی کہ وہ تا سے ملتا جلتا ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے آج ہم نے مخرج نمبر ون پڑا ہے چونکہ زبان کی نوک جب سنایا علیہ کی جڑ سے یعنی دو دانتوں کی اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں وائد بورٹ کی طرف اور ڈاؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے بچوں تو چلیے بورٹ کی طرف تو بچوں یہ ہے زبان زبان میں ہوتے ہیں دس مخرج اور اندس مخرج سے ادا ہوتے ہیں اٹھارہ حروف ہم پڑھ رہے ہیں مخرج نمبر ون کے بارے میں زبان کی نوک جب اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں تا دا تو زبان کی نوک کو ہم ایرابک میں کیا کہتے ہیں طرف اللسان یہ زبان ہے اور یہ رہی زبان کی نوک زبان کی نوک جب سنایا علیہ جو اوپر کے دو دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے زبان کی نوک جب سنایا علیہ یعنی اوپر کے دو داتوں کی جڑ سے لگے تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں تا دا تو سب میرے ساتھ پریکٹس کریں زبان کی نوک اوپر کے دو داتوں کی جڑ یعنی اوپر کے پیچھے حصے سے لگائیے تا دا تو اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تا اور دا باریک حروف ہے اور تو موٹی ہے تو آپ نے توہ پہ اپنے مو کو تھوڑا سا گول کر لینا ہے اور تا اور دال پہ مو کو کھول دینا ہے تا دا تو ٹھیک ہے بچوں اب آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے فی امان اللہ السلام علیکم